ایک ہے تقلید کا لغوی معنی اور ایک ہے تقلید کا استلاحی معنی تقلید کا لغوی معنی کیا ہے؟ جالالقلادہ دفلعونک کشاف و استلاحات یہ تقلید کا لغوی معنی جن میں رکھیں گلے میں قلادہ ڈالنا یہ تقلید کا لغوی معنی ہے گلے میں قلادہ ڈالنا یہ تقلید کا لغوی معنی ہے باقی قلادہ کا معنی کیا ہے؟ قلادہ کا معنی ہار بھی ہے اور کلادہ کا معنی پٹا بھی ہے کلادہ کا معنی ہار یہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور کلادہ کا معنی پٹا یہ بھی صحیح بخاری میں ہے دونوں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں کلادہ کا معنی ہار بھی ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حلقت کلادت لعصماء حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ام المومنین امی عائشہ کی بین ہے امی عائشہ ان سے آریتاً ادھار ہار مانگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کیلئے تشریف لے جا رہی تھی وہ ان کا گلے کا ہار گھوم گیا صحابہ کرام نے تلاش کرنا شروع کیا پانی موجود نہیں تھا بعض صحابہ کو پانی نہیں ملا نماز پڑھ لی ان نے اللہ کے نبی سے بات پوچھی کہ پانی نہیں ملا اور نماز پڑھ یہ حکم کیا ہے اس وقت آیتِ تیمم اتر آئی اب یہ آیات اتری ہے تو اس حدیث مبارک میں ام المومن امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ہار کے لئے لفظ قلادہ کا استعمال فرمایا ہے انہی ام المومنین امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے ہار کا معنی پٹا بھی منقول ہے امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فَتَلْتُ قَلَعِدَ الْحَدِيِّ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو جانور تھے حج پہ جانے والے ان کے گلے میں جو پٹا ڈالنا تھا ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا میں نے اپنے ہاتھ سے اب امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما رہی ہے تو امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے قلادہ کا معنی ہار بھی ہے امیاشہ سے قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے معلوم ہوا کہ عربی لغت میں قلادہ کا معنی ہار بھی ہوتا ہے اور عربی لغت میں قلادہ کا معنی پٹا بھی ہوتا ہے قلادہ کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے اور یہ دونوں معنی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں تو ہم قلادہ کا معنی پٹا بھی مانتے ہیں اور قلادہ کا معنی ہار بھی مانتے ہیں تو ایک ہے لغوی معنی ایک ہے اس کا استلاحی معنی یہ بات سمجھ لیں اگر ہم قلادہ کے لغوی معنی پر توجہ دیں تو پھر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قلادہ کا معنی پٹا ہو یا قلادہ کا معنی ہار ہو ان میں سے کوئی ایک معنی بھی ہمارے مخالف نہیں کیوں؟ اگر قلدہ کا معنی ہار ہو پھر اعتراض کی صورت نہیں ہے کہ ہار اچھی چیز ہے ہار بری چیز نہیں ہے اور اگر قلدہ کا معنی پٹا ہو تو پھر بھی ہمارے مخالب نہیں کیوں؟ جو کام ہم کرتے ہیں اس کا نام ہے تقلید اور تقلید بابِ تفیل ہے قلدہ یقلدو تقلیدن تقلیدن یہ بابِ تفیل بھی ہے اور متعادی بھی ہے تو قلد مقلد تقلیدن کا معنی ہے کلادہ ڈالنا ایک ہے کلادہ ڈالنے والا اور ایک ہوتا ہے جس کے گلے میں کلادہ ڈالا جائے ہم مقلد ہیں ہم مقلد نہیں ہیں مقلد وہ ہوتا ہے جو کلادہ ڈالتا ہے اور مقلد وہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں کلادہ ڈالا جائے اب اگر کلادے کا معنی ہار ہو ہم ہیں مقلد اس کا معنی یہ ہے ہم ہار ڈالنے والے ہیں اور ہار ڈالنے والا کبھی ہار دوسرے کے گلے میں ڈالتا ہے اور کبھی ہار اپنے گلے میں ڈالتا ہے دونوں طرح ہوتا ہے آپ کے بڑا عالم آئے آپ اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں کبھی لوگ ہرچ سے واپس آئیں اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں کوئی عمرے سے واپس آئے اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں اور پھر کئی بار آپ نے دیکھا آدمی پاس دو ہار ہوں ہار دوسرے گلے میں ڈالتا ہے اور اپنے گلے میں بھی ہار کو ڈال لیتا ہے پٹا ڈالنے والا انسان ہوتا ہے پٹا ڈالنے والا جانور نہیں ہوتا توجہ رکھنا پٹا ڈالنے والا انسان ہوتا ہے پٹا ڈالنے والا جانور نہیں ہوتا اس کا معنی ہم مقلد ہیں پٹا ڈالنے والے اور یہ انسان ہے یہ جانور نہیں ہے ہاں پٹا ہم نے ڈالنا ہے اگلا مسئلہ کہ کس نے گلے میں ڈلوانا ہے وہ چاہے تو اپنے لیے کتے کا لفظ منتخب کر لے اور چاہے تو اپنے لیے گدے کا لفظ منتخب کر لے اس سے ہماری بحث نہیں اس کی اپنی مرضی ہے ہم مقلد ہیں جو پٹے کو ڈالنے والے ہیں ڈالوانے والے نہیں ہیں ڈالنے والا اور ہوتا ہے اس لئے قلادہ کا معنی پٹا ہو تب بھی اعتراض کی بات نہیں اور اگر قلادہ کا معنی ہار ہو تب بھی اعتراض کی بات نہیں ہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں غیر مقلد قلادے کا لغوی معنی لے کر شور مچائیں گے کہ دیکھو جی قلادے کا معنی ہوتا ہے پٹا اور غیر مقلد کے گامے ہنفی تو جانور ہوتے ہیں اپنے گلے میں پٹے ڈال لیتے ہیں ہم انسان ہیں ہم اپنے گلے پٹا کیوں ڈالیں ہم اپنے گلے پٹا کیوں ڈالیں وہ اس پر لڑتے ہیں اور عام دنیا دار بندہ سے بہت متاثر ہوتا ہے کہ دیکھو بھی قلادے کا معنی پٹا ہے ہم پٹا کیوں ڈالیں اس لئے آپ ذہن نشین فرمالیں قلادے کا معنی پٹا بھی ہے اور قلادہ کا معنی ہار بھی ہے اور یہ تقلید بابِ تفعیل متعدی ہے اس کا معنی ہے قلادہ ڈالنے والا اگر اس کا معنی ہار ہو تب بھی ٹھیک ہے اور اگر اس کا معنی پٹا ہو تب بھی ٹھیک ہے فرق کیا ہے حضرت اکاڑی رہم مطلق بات فرمایا کرتے تھے فرق یہ ہے ایک ہوتا ہے انسان اور ایک ہوتا ہے جانور انسان انسانو والا معنی لیتا ہے اور جانور جانورو والا معنی لیتا ہے ہم انسان ہیں تو کلادے کا معنی ہار لیتے ہیں اور غیر مقلد جو کہ جانور کی ایک مخلوق ہے اس لئے وہ معنی بھی جانورو والا لے لیتے ہیں وہ جب بھی معنی کریں گے تو پٹے والا کریں گے اور ہم جب بھی معنی کریں گے تو ہار والا کریں گے انسان کو انسانو والا معنی پسند ہے اور جانور کو جانورو والا معنی پسند ہے